کافی بچوں کے ذریعے میں سوالات ہوتے ہیں کہ آپ میرے سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے آپ میرے سیشن کو اٹین کر سکتے ہیں یہ جہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں آپ لوگ یہاں در کیسے کھول سکتے ہیں اچھا ازیم اکی کا تین چار چیزیں جب ہی میرا کوئی سیشن ہوتا ہے تو صرف چوبیس گھنٹے پہلے سیشن لگتا ہے کبھی ایک ہفتے پہلے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ سیشن ہونے والا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ یہ بات پھیل نہ جائے دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ ایڈریس لوکیشن سے بھی انہی کو پتا ہوتا ہے جن کی سیٹ کنفرم ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہوتا انہیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسے فورڈ نہیں کرنا اسے سٹیٹس پہ نہیں لگانا اور اسے آکے شیئر نہیں کرنا صرف دو جگہ ہے جہاں پر میرا اپلوڈ ہوتا ہے کہ سیشن ہونے والا ہے ایک وقار ویٹ کی پیج پہ دیکھیں فیضو پہ اور دوسرا میرے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا کہ میرا سیشن ہونے والا ہے یا میری سیلے سیٹ کنفرم کے لئے اپلائے کرو کہیں بھی اپلوڈ نہیں ہوتا انہی دو جگہ پر اپلائے کرنا ہوتا ہے اور اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھیں جب سٹیٹس پہ لگا ہوتا ہے کہ ڈیٹیئر سینڈ کریں تو اپنا نام اپنی ایج اپنی ایجوکیوشن اپنا سیڈی نے مکمل سینڈ کریں آپ نے کہا کہ دو کی کنفرم ہوئی باقیوں نے شہر کا نام نہیں لکھا تھا دیکھا تھا آپ نے آپ ویڈیو کو سنیں ٹھنڈے دماغ سے جو ریکوائیڈ ہے اسے ریکوائیمنٹ کو پورا کریں ہمارے بات اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم یہ چیک کریں کہ آپ نے یہ چیز مس کر دی تو آپ سے پوچھتے رہیں تو آپ ایس میس صحیح کریں میرے نام یہ ہے اسٹرس کی تحریک ہے اور ذہن رکھیں کبھی بھی آپ کسی ایسے بندوں کو ایس میس کر رہے ہیں جو بیزی رہتا ہے تو اسے وائس رونڈ نہ سینڈ کریں آپ آپ کی وائس رونڈ چار ملٹ پندہ ملٹ کے وہ نہیں سنے گا کیونکہ وہ ہر برد کلاس میں ہوگا کہنے کی ہوگا ایس میس دیکھتے پڑھ لے گا خود وائس رونڈ میں رپلائی دے دے گا لیکن وہ ایس میس پڑھ لے گا تو ٹرائی کیا کریں جیسے میں ہوں میں اگر کسی بھی ٹی وی پروڈیوسر سے بات کرنی ہوں تو میں اسے ایس میس کرتا ہوں ٹائپ کر کے کبھی میں نے وائس رونڈ سینڈ نہیں کی کیونکہ ان کے باس ہینڈ فی ہر وقت نہیں ہوتی ہے وہ کان میں ٹوٹی لگا کے سنتے رہیں وہ بھی آپ کی بات سنتے رہیں نہیں سنیں گے وہ ایس میس پڑھ لیتے ہیں اور ایس میس بھی بالکل شارٹ ہونا چاہیے تو دیو پوائنٹ بات کریں میکسنم بچے میں یہ کیا لکھتے ہیں ہائی گھنٹے بعد سر آپ تو رپلائی نہیں کرتے بھلا ہائی کا میں کیا رپلائی کرتے ہیں دیکھو بھئی اسلامی کو میں نام یہ ہے یہ شیئر سنوں یہ تعلیم ہے یہ وہ اور ایک ایس میس بہت آتا ہے کہ آپ ہی سروکار ہیں اور میں بتا دوں میں سروکار ہوں سر میں یقین نہیں آرہا کہ آپ ہی سروکار ہوں ہاں میرے پاس ہیتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ سروکار ہوں اسی کہ وہ آپ کو چیک رہے ہیں وہ سوچیں کہ یہ سروکار ہے بھی یا نہیں ہے ایک لڑکی تھی فاطمہ باروں میں میسیج کر رہی تو میں نے اسے کال کر دیا تو میں نے کہا ییس بیٹا کہتی آپ سروکار بات کریں میں نے کہا ییس کہتی ایک منٹ لوکی مممہ آپ سروکار نے کال ہیٹرن کے لیے تین منٹ آئی نہیں کال سننے مممہ کو بلانے کے بھی ہے میں نے کہا بیٹا میرے سے بات کرلو سر آپ سروکار رہا ہے میں نے کہا ہاں کرمیوں یقینی نہیں آرہا میں نے کہا کال پٹ کر دوں میں بیٹا بات کرلو یہ بات بتاؤ تو آپ لوگ ذہن میں اکر کر رہے ہیں فیت یاری پاکستان میں ایک ہی بندہ کرا سکتا ہے وہ میں ہی اس کے علاوہ کوئی کرائے گا بھی نہیں کرانا میں نہیں چاہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یقین لگیں ہاں ہاں یہ ذہن میں رکھے گا کہ ہم یہ درز بوائز سب اپنی تصویریں سینڈ کرتے ہیں میرے علاوہ کسی اور کو سینڈ نہ کریں اور میری علاوہ کسی اور ادارے کوئی نہ سمجھے اب ہم لوگ آنے لگے ہیں ٹک ٹاک پر لائیو یہ ایک لڑکی کی رکست تھی اس کا نام ہے نورل پتہ نہیں کیا نام تھا وہ نراضی نہ ہو جائے اس کا نام ہی صحیح آ رہا ہی ہے وہ پنجاب پلیس میں ہیں ملڈی بابدین میں ہوتی ہے رائے اور ہم یہ ہروں دانا میسیج کرتی ہے کہ سر اب لائیو کب آئیں گے سر اب لائیو کب آئیں گے تو میں یوٹیوب پر لائیو آنے کے لیے میں یہ سینڈ چاہیے سب کچھ چاہیے تو ٹک ٹاک واحد ہے جس پر لائیو آنے کے لیے میں کچھ بھی نہیں چاہیے جس ٹیک ہا موائل فون آجوں گا اور وہاں سیگنل بھی ڈیٹا بھی نیٹ کا زیادہ نہیں چاہیے ہوتا اس میں ٹھیک ہے تو وکار.وحید4 ٹک ٹاک پر سرچ کریں آپ وہاں فالو کر سکتے ہیں اسی پر میں لائیو آئے کروں گا اور میں اس پر ویڈیو اپلوٹ کروں گا کہ میں کس دن کس ٹائم لائیو آئے کروں گا اور میں ہر ویک میں وہاں لائیو آنگا اور وہاں آپ لوگ گھر بیٹے پیسٹن کر سکتے ہو ٹائپ کروں گا اور اسی ٹائم میں اس والوں کو جاب آپ کے دینا شروع کر دوں گا تو میں لئے ایزی رہے گا ٹک ٹاک کے لائیو آنا اور کم سے کم ٹک ٹاک پر کوئی اچھی چیز تو آئے گی نا ٹھیک ہے کیونکہ ٹک ٹک ٹاک پر کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں کوئی بھی پڑھانے والا بندہ تو نظر ہی نہیں آتا ٹھیک ہے کچھ اللہ حافظ